نمشکہ دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا میرے چینل رویسو درری میکرس پہ دوستو آج میں ایک ویڈیو کے مہدھیم سے آپ کو دیبھومی ہی ماشل کے خوبصورت گاؤں ترالہ کی سہر کروا رہا ہوں یہ بیجنا سے لگ بک تیرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور پالومپور سے بھی یہاں جایا جا سکتا ہے وہاں سے تیس کلومیٹر کے لگ بک پڑتا ہے دوستو سامنے دیکھیں دھولہ دھار کی پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور نیلا آسمان کھلا نیلا آسمان کے اوپر چاندی سے تیرتے بادل نظر آئیں گے آپ کو اور غرمیوں میں بھی یہاں پہ آپ کو غرمی نہیں لگے گی بلکہ شیطل موسم رہتا ہے یہاں کا اور یہاں پر ہری بھری چیل کے پیڑوں کے بیچ آپ جب گاڑی چلائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی انبوتی کا احساس ہوگا اور یہاں پہ آپ ضرور تھوڑا وقت بتائیے یہاں کی شیطل ہوا انجوائے کریے جو کہ شہروں میں نہیں ملتی اور یہاں پر ایک بات کا خیال رکھئے گا دوستو کہ یہاں چھوٹے چھوٹے ندی نالے بہت ہیں ان میں آپ انجوائے کریے پر تھوڑا سافدانی پورا کیونکہ یہاں پہ بارش کبھی بھی ہو جاتی ہے اور جلس تھر تھوڑا بڑھ جاتا ہے سو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھئے گا اور بارش کے لیے چھاتا یا کچھ سامان اپنے ساتھ ضرور رکھئے گا تاکہ آپ کو کبھی تکلیف نہ ہو اور رستہ تھوڑا تنگ ہونے کی وجہ سے گاڑی بھی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سافدانوی ارواق چلانی ہوگی دوستو یہاں کا جو پریدرش ہے اس کو دیکھ کر ایک گیت میرے من میں آتا ہے ہری بھری و سندھرہ پہ نیلا نیلا یہ گگن کہ جس پہ بادلوں کی پال کی اڑا رہا پون واقعی دوستو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے اس گیت کی رچنا کی گئی ہوگی ہر ایک بھوڑ کے بعد دوستو آپ کو ایک نیا درش نیا نظارہ آپ دیکھنے کو ملے گا اور میں آشا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں وزٹ کریں جب بھی آئیں تو یہاں سے آپ یہاں کی سنہری یادیں اپنے دل میں ضرور لے کے جائیں گے دوستو اب ہم انٹر کر رہے ہیں بینوانگر جہاں کی جو کی ہمارچل پردیسٹیٹ الیکسٹی بورڈ کا ایک لونی ہے یہاں پہ جو یہاں بینوان ہائیڈرو پروجیکٹ میں جو کرمچاری کام کرتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں دوستو ان کے رہنے کی بیوستہ یہاں ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہوم سٹیز بھی مل جائیں گے رہنے کے لئے اور جگہ جگہ چھوٹی شاپس ہیں جہاں پہ آپ چاہ پانی ناشتہ وغیرہ لے سکتے ہیں دوستو اور دیکھئے کتنے خوبصورت بادل چھائے ہوئیں اس آسمان پر اور ابھی ہم جسٹ انٹر کر رہے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک پوجیکٹ کے لئے اور اب یہ دیکھئے یہ وہاں کا ایک تریشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہائیڈرو الیکٹرک پوجیکٹ جو ہے اس کی بیلڈنگ ہے اس کے اندر بجلی بنتی ہے دوستو اور اندر فوٹوگرافی یا ویڈیو اس نوٹ الاؤٹ تو اس نیموں کا پالن کرتے ہیں ہم نے اندر ویڈیو گرافی نہیں کی اور اب میں واپسی کی اور جا رہا ہوں دوستو یہ راستے میں ہم تھوڑا رکے تھے وشراہم کے لئے اور میرا گٹار میرے ساتھ تھا تو میں نے یہاں پر ایک دو گیت بھی ضرور گائے جو کہ میری عادت ہے میرا گٹار ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے اور ایسے محول میں گانے کا بھی اندر لگی یہاں پہ دیکھئے دوستو کچھ مکان پکے ہیں تو کچھ پرانے کچھ مکان بھی آپ کو مل جائیں گے اور ان مکانوں کی خاصیت یہ تھے کہ وہ گرمیوں میں تھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں انسولیٹڈ تھے جو ایک کنکریٹ اور سمنٹ کے مکان ہیں وہ تھوڑے سے گرمیوں میں اس گرم زیادہ ہو جاتے اور سردیوں میں تھنڈے زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا دیکھئے دوستو کی سنبھل کے آپ کو چلنا پڑے گا کیونکہ گاڑیوں سے پاس لینے کے لیے آپ کو کافی ایکسپیرینس چاہیے کیونکہ سنگل روڈ ہے یہاں پاپرولا مین مارکٹ میں انٹر کر چکے ہیں دوستو اور اس سے آگے دو کلومیٹر جائیں گے تو آپ کو بیجنات پہنچ جائیں گے دوستو اور وہاں پہ شیو مندیر کے ضرور درشن کریے گا کافی پرانا پانڈو کے ٹائم کا بنایا ہوگا موسیقی